اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج سولہ مئی دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر پاکستان سے اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام پاکستان کا سیاسی منظر نامہ انتہائی کشیدہ ہے پچھلے سات دنوں سے پاکستان کے اندر انتہائی انتقامی کاروائیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہنے کو تو پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے ایک جمہوری ملک ہے لیکن پاکستان میں جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین اور قانون کے خلاف ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن کی مثال اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی تھی سیاسی بنیادوں پر انتقامی کاروائیوں کے ذریعے سے پاکستان کے شہریوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تقریباً سات ہزار کے قریب امران خان کی جماعت کے ورکر ہیں کارکن ہیں رہنما ہیں اور عام پاکستانی ہیں جن کو اب تک چھ سات دنوں کے اندر گرفتار کیا جا چکے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے امران خان کی جماعت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہمارے سات ہزار سے زائد دوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا چکے ہیں اور پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کو نوجوان لڑکیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور پچھلے پانچ چھ دنوں سے عدالتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں پیش کیا جائے رہا کیا جائے لیکن نہ تو عدالتوں میں وہ خواتین اور لڑکیاں پیش کی جا رہی ہیں اور نہ ہی انہیں رہا کیا جا رہا ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں جن کو بیان بھی نہیں کہہ جا سکتے ہیں یہ پاکستان جیسے ملک میں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو ایک اسلامی ملک اور اسی طرح سے جمہوری ملک بھی کہلواتا ہے تو اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے شہباز شریف کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے ہر ہتھ گنڈا اور ہر طرح کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو قائل کر لیا جائے اب عمران خان اس حوالے سے یہ کہتے ہیں ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر اور ہمارے خلاف یہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور یہ جو ہمارے خلاف مختلف طرح کے پلان چل رہے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یا تو ہم ان کے سامنے سرنڈر کر جائیں یا ہم ان کی غلامی قبول کر لیں یا پھر اگر ہم ان کی غلامی قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بھی بنیں گے اور اس کے ذریعے سے وہ ہمیں کچل دیں گے ختم کرتے گے عمران خان نے اس حوالے سے گدشتہ روزق بیان میں کہا کہ ہمیں غلامی سے انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا مجھے غلامی سے موت قبول ہے لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا اس حوالے سے عمران خان نے آج بھی ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو سنواؤں گا جو اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر سیاسی طور پر وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو جماعت ہے یہ جو ان کی پارٹی ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوششیں بھی شروع ہو چکی ہیں اور عمران خان کی جماعت کو مستقل طور پر تقسیم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو عمران خان کے شدید ناکد اور مخالف جو صحافی ہیں سلیم صحافی انہوں نے بھی گدشتہ روز اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ عمران خان کی جماعت اب تتر بتر ہو جائے گی اور عمران خان کی جماعت کو توڑ دیے جائے گا چنانچہ اس حوالے سے کراچی سے عمران خان کی جماعت کے ٹکٹ پر لڑنے والے ایک امیدوار ہیں محمود مولوی یا محمود مفتی انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور تحریک انصاف سے چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں تو اس حوالے سے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کتنے لوگ تھے جو اپنے زمانے کے بڑے نام تھے انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تو آج ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے جیسے کہ مخدوم جعوید حاشمی ایک بڑے سیاستدان تھے انہوں نے چھوڑا تو آج انہیں کوئی نہیں جانتا ہے علیم خان انہوں نے عمران خان سے دھوکہ کیا تو آج وہ سیاست میں ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے جانگیر ترین کا کوئی نام نشان نہیں ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے لیکن ان کا کوئی نام نہیں ہے تو عمران خان کی جماعت سے جو لوگ باغی ہو رہے ہیں یا جن کو توڑا جا رہا ہے یا تخصیم کیا جا رہا ہے ان کی جماعت کو تو اس سے نقصان ان کا اپنا ہوگا عمران خان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا جبکہ اب بھی عمران خان کی جماعت میں ایسے بہت سے وفادار لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چمٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور جو ان کی جماعت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں گرفتاریاں دے رہے ہیں ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی جماعت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے خلاف ہے نو مئی کو جب عمران خان گرفتار تھے اس وقت جو توڑ پھوڑ احتجاج ہوئی اس حوالے سے ان کے خلاف مختلف طرح کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور گدشتہ روز پاکستان کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کے بعد یہ اعلامیہ سامنے آیا کہ جو آرمی کے دفاتر ہیں یا ان کے جو حساس مقامات ہیں ان پر جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف سیکرٹ فوجی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے تو اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کا جو موقف ہے عمران خان کا وہ آج پاکستان کے میڈیا پر نشر ہوئے ہیں اور عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو جلاو گھراو ہوئے ہیں اور کے گھر پر حملہ ہوا ہے اس کے اندر تحریک انصاف کا کوئی اس میں لوگ ملوث نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بلکہ پلانٹڈ طریقے سے کچھ لوگوں کو گسایا گیا تھا چنانچہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ موجود ہے جو ایکسپریس سمیت باقی ذرائع ابلاغ پر پاکستان میں نشر ہوئی ہے عمران خان نے کہا کہ مظاہرین کی صفوں میں جلاو گھراو کرنے والوں کو داخل کیا گیا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو عمران خان نے اپنی ایک پرانی ویڈیو بھی نشر کی اور کہا کہ 18 مارچ کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں بچھائے گے اپنے قتل کے جال سے رب العزت کے کرم سے باہفاظت نکلنے کے بعد میں نے 22 مارچ کو یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا جس میں یہ کہا تھا اپنے کارکنوں کو میں نے اس وقت تلقین کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جتنا مرضی تمہیں اشتیال دلوائیں تمہیں پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہے اور پرامن طریقے سے ہی احتجاج کے ذریعے سے ہم حقیقی ازادی کی طرف جا سکتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی آزاد انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ جلاو گراو کرنے والے بندوق برداروں کو بلکل اسی طرح پرامن مظاہرین کی صفوں میں داخل کیا گیا ہے جیسے یہ اس موقع پر کرنے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے تھے جس کا پردہ میں نے اس ویڈیو میں چاک کی ہے یعنی مارچ کے اندر جو عمران خان کی اسلامباد جیڈیشل کمپلیکس میں دالت میں پیشی تھی تو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح کا منصوبہ تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو انتشار فساد اور عمران خان کو مار دیا جائے تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہوں اور میں نے جب بھی احتجاج کیا وہ آئین اور قانون کے دیرے میں رہ کر کیا ہے تو یہ ہمارے خلاف ایک گھناؤنی سادش ہے کہ الزام ہمارے اوپر لگا دیا جائے اور ہماری جماعت کو بند کر دیا جائے لیکن بھارا لحظیم اکرام اس وقت ہے عمران خان کی جو جماعت ہے اس پر کریکڈاؤن جاری ہے اور انتقامی جو کاربائییں ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے مثلا فواد چودری کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں زمانت دی اور کہا کہ آپ کی زمانت منظور کی جاتی ہے تو جیسے ہی وہ عدالت سے باہر نکلے تو انہیں گرفتار کرنے کے لئے اسلام آباد پولیس آگے فواد چودری بھاگ کر اسلام آباد کے عدالت میں داخل ہوئے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عدالتیں رہا کرنے کا حکم دیتی ہیں عدالتیں زمانت دیتی ہیں اس کے باوجود بھی اس زمانت پر اس رہائی پر عمل نہیں ہو رہا ہے دوسری طرف ہے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان سے جو پسے پردہ جو مذاکرات کی کوششیں تھیں وہ بند ہو چکی ہیں مذاکرات کے جو باب تھے وہ بند ہو چکے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ ماننہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال ہے یہ الیکشن سے توجہ ہٹانے کے لئے ہے چونکہ عمران خان کل سے وہ پنجاب بھر کے اندر اپنی ایک سیاسی پاور جو مہم ہے پاور شو ہے وہ شروع کر رہے ہیں مختلف شہروں میں جائیں گے اور وہ جلسے کریں گے لوگوں کو الیکشن کے لئے راغب کریں گے تو اس لئے ان کی جو پولٹیکل موومنٹ ہے اس کو روکنے کے لئے جو کریک ڈاؤن ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ایک بڑی جنگ ہے جو چل رہی ہے اور یہ بڑی جنگ نہ صرف عمران خان اور موجودہ جو تیرہ چودہ جماعتوں کے اتحاد ہیں ان کے درمیان ہے بلکہ بہت سے دیگر لوگوں کے درمیان بھی یہ جنگ چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گدشتہ روزے جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے تقریروں کے اندر بہت کچھ کہا گیا ہے اور یہاں تک کہ حکومت کی جانب سے تو موجودہ چیف جسٹس سے بقائدہ استیفہ بھی مانگا گیا ہے تو مستیفہ دے دو اور برا والا کہا جا رہا ہے اور آج کی جو ایک اور بڑی ریولیمنٹ ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ توہینے پارلیمنٹ کا ایک بل بھی منظور کر لیے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اگر کسی نے توہین کی تو اسے سزا دی جائے گی اس پر جرمانہ بھی ہوگا تو کسی بھی جمہوری ملک کے اندر پارلیمانی جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ جو قوم کے ترجمان یا نمائندے بن کر آتے ہیں ان پر تنقید کی بندش نہیں کی جاتی ہے جس معاشرے کے اندر جس سوسائیٹی کے اندر تنقید پر پبندی لگا دی جائے اور جس سوسائیٹی کے اندر فاشیزم کے لیے راستے ہموار کیے جائیں تو وہ سوسائیٹی اور وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اب کہنے کے تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا لیکن یہاں پارلیمنٹ کی توہین اب پارلیمنٹ کی توہین کیا ہے پارلیمنٹ کی اگر کوئی توہین کرتے ہیں تو وہ اسے واقعی سزا دینی چاہیے لیکن اگر کوئی سیاستدان غلط کرتا ہے کوئی پارلیمنٹ کا امیدوار یا جو پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ مجرم ہے یا وہ کرپشن کرتا ہے یا وہ اپنے عودے کا غلط استعمال کرتا ہے یا وہ پارلیمنٹ کے نام پر اس کی آڑ میں وہ عوام کے حقوق غصب کرتا ہے تو اس کو اگر کوئی برا بلا کہتا ہے تو کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین ہوگی تو دراصل یہ وہی ہے کہ کرپشن کو چھپانے اور اس کو حفاظت کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں جیسے نیب قوانین میں تبدیلیاں کر دی گئیں اور کرپشن کے جتنے مقدمات تھے چوبیس دو ہزار چار سو ارب روپے لوٹی ہوئی جو رقم تھی جن لوگوں نے لوٹی تھی ان سب کو معاف کر دیا گیا تو وہی چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں پاکستان کے اندر لیکن عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہم لڑ رہے ہیں اور ہم پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے ہم سرخرو ہوں گے ہم جیتیں گے اس حوالے سے عمران خان نے آج اپنے پیغام بھی پاکستان کے عوام کے نام نشر کیے ہے وہ بھی آپ سن لیجئے اور اب تک کے لیے پاکستان کے سیاسی منظر نامر سے یہ اہم خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مسجد خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے بھی فالو کرنے جاست دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں جب چنگیز خان ایک شہر فتح کرتا تھا قتل عام کرتا تھا اور پھر تھوڑے سے لوگوں جن کو ذنہ چھوڑتا تھا ان کو چاروں طرف کہتا تھا کہ بتاؤ دنیا کو کہ میں کتنا ظالم اور میں نے کتنا ظلم کیا اور میری کتی دہشت ہے اس کے نتیجے سے پہلے سے ہی شہر ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے لڑے بغیر یہاں بھی آج وہی ہو رہا ہے ظلم کی داستانیں ٹی وی پہ چلائی جا رہی ہیں لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ بھی چل رہی ہیں عورتوں سے کبھی اس طرح کا ظلم ہی ہوا اور ایسی ان سے بے حرمتی نے کی گئی جو آج ہو رہی ہے لیکن وہ سب کے سامنے ہیں لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہیں ان کو اتارتے ہیں جلوں میں ڈالتے ہیں ہر قسم کا خوف پھلایا کس لیے جا رہا ہے کہ عوام کو بتائیں کہ ہم ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہوگا تو اس سے اس طرح کا ظلم کیا جائے گا تاکہ عوام غلام بن جائے میرے پاکستانیوں یہ ہے وقت اپنی ازادی لینے کا حقیقی ازادی کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینے پڑیں گی تھوڑی سی پولیس ہے ہزار ہے ستن ہزار ہے اسی ہزار ہے کتنی ہیں بائیس کورٹ تئیس کورٹ عوام ہیں جب عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظلم نہیں برداشت کریں گے جب وہ فیصلہ کر لے کہ ہمارا آئین ہم ان کو نہیں توڑنے دیں گے یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا آج ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہمیں الیکشن چاہیے ہیں ہمیں اپنے منتخب کی ہوئے نمائیں دے چاہیے ہیں ہم کنی چوروں کی نیچے غلامی نہیں کریں گے جس وقت عوام نے فیصلہ کر لیا ہم ازاد ہو جائیں گے آپ نے یہ خوف کے بت کو توڑنا ہے اور جب بھی اگلی کول آئے آپ نے پرامن طریقے سے کوئی توڑ پھوڑ نہیں پرامن طریقے سے اپنے حقوق اپنی ازادی کے لیے سڑکوں پر نکلا ہے شکریہ